مہترم ناظرینِ کرام آج میں ناخون کاٹنے کا افضل اور بہتر طریقہ بتلانے جا رہا ہوں کہ ناخون کاٹنے کا سب سے افضل اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کیونکہ عام طور پر کتابوں کے اندر کہیں بھی سنت طریقہ لکھا ہوا نہیں ہے آج ہمارے یہاں یہ بھی غلط فہمیں پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ناخون کاٹنے کا افضل طریقہ ہے اس کو سنت طریقہ کہتے ہیں حالانکہ یہ سنت نہیں ہے یہ افضل ہے اور بہتر ہے کیونکہ حدیث کی کتابوں کے اندر کہیں بھی ناخون کاٹنے کا طریقہ نہیں ذکر کیا گیا ہے بلکہ افضل طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ناخون کاٹنے کا افضل طریقہ کیا ہے اور ہم لوگوں کو چونکہ عام طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے اور ہم تو جیسے چاہا ایسے ہی ناخون کاٹ لیتے ہیں تو ہم کو یہ افضل طریقہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے چنانچہ ناخون کاٹنے کا سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ کی جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہے دانے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہم ناخون کاٹنا شروع کریں گے دانے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخون کاٹنا شروع کر کے اور دانے ہاتھ ہی کے انگوٹھے پر آ کر ہم ناخون کو ختم کر دیں گے یعنی دانے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے اور پھر یہ بیچ کی انگلی پھر یہ پھر چنگلیا پھر اس کے بعد میں یہ یہ پھر یہ اور پھر پورے ہاتھ کی انگلی کاٹ کر کے ناخون کا باہن کا بھی کاٹ کر کے دانے ہاتھ کا جو ناخون ہے اس پر ہم لاکر کے ختم کر دیں گے تو ہاتھ کے ناخون کاٹنے میں افضل طریقہ کہ دانے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے اور دانے ہاتھ کے انگوٹے پر ہم کو ختم کرنا ہے اور پاؤں کے ناخن کاٹنے میں افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ دائیں پاؤں کی جو ہمارا سیدھا پاؤں ہے دانے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے جس کو ہم چنگلیاں بولتے ہیں تو دانے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دیں گے وہ بلکل سیدھا طریقہ ہے البتہ ہاتھ کا جو طریقہ ہے وہ اس میں شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹے پر ہی اس کو ختم کرنا ہے یہ ناخن کاٹنے کا افضل اور بہتر طریقہ ہے ہم کو اسی طریقے کے مطابق ناخن کاٹنے چاہیے جو کتابوں میں لکھا ہونا ہے